ان کی یہی تبدیلی ہی ہمارا صوبہ کو غر کیا عام آدمی کی زندگی بہتر ہو لی ہمارا سے اپناڈ ہو جائے ہیں سب پھولن جی گرب سے نیچے آگئے ہیں ہاتھ میں پیسہ دیں دو بھائی خون جانا ہوا پائی دیا اپناہ نے بھی ہمارا سے آج سیسر لی دیا اسلام علیکم ناظرین آپ نیکھ رہے دیادہ سائیڈ میں ہو لیا شکری میں اس وقت پشابر میں موجود ہوں کسہ خانی بزار کے اندر اس وقت موجود ہوں اور یہاں خیبر پختوخہ کے عوام تبدیلی کی بات کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف جس کی خیبر پختوخہ میں حکومت ہے اپنی کارکردے کیسے کس حد تک متاثر یہ کر سکے ہیں یہاں کی عوام کو اور یہاں کی عوام پشلی حکومت کی نسبت کس حد تک موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے آج سوالے سے ہم جانیں گے پروگرام دی ایدر سائیڈ میں لوگوں کی رائے ہمارے ساتھ کسی نے کہا کہ تبدیلی ہے آپ بتائیں آپ پشاوٹ کیا تبدیلی ہے مجھے بتاؤ بتائیں یہ جو خان صاحب ریفارمز کی بات کرتے ہیں اس نے دوکے سے ووٹ لیا ہے ہم نے بولے پتھان بولے اس کو آپ نے ووٹ دیا تب ہی آئے ووٹ دیا نہ کھو ہمارا سے فرات ہو گیا ہم نے بولے کہ اس نے بولے ہم نے نوہ پاکستان بنانے گا کون سے نوہ پاکستان وہ پرانے بھی ہمارا سے حاصل چلے گیا ساڑھے تین سال چار سال ہونے کو آ رہا ہے تو کار کر دے گی آپ کی حساب سے پھر زبر سب پڑھنے سے پڑھے کہاں کہاں کام کرنے کی ان کو ضرور روٹ بھی خارہ پہ سب بھی خارہ پہ لی کہاں کی ادھر بندور بھی خارہ پہ ادھر ترمہ پارے میں اور مرنے لی ووٹ نہیں ہی دیا تھا دیا تھا ادھر سب کچھ ہے ابھی کچھ ہے ہر جگہ میں یہ جو رشوت کلچر ختم کرنے کی پر نہیں ہے نہیں کوئچ بھی نہیں ہے ہاتھ میں پیسہ دیتا ہے بس کام ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے تبدیلی کہاں آئے گا نہیں آئے گا یہ موک میں تبدیلی ہم کرنے گے سکتے ہیں مجھے بات بتائیں تو پھر اگلے الیکشن میں یہاں کے لوگ پر کیا رائے رکھتے ہیں پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں ان کی کیار کرتے کی بھیتا میں دل کو درنا ہے اور کچھ نہیں ہے اسی طرح کی کیار کرتے کی درنا درنا بس پیسہ اس کی وجہ سے ختم ہو گیا کیا کیا ابھی روڈ دیکھوں کیا کیا کچھ ایڈوکیشن ریفارمز اور نہیں نہیں ہے